سبسکرائب کیجئے اومر جی ایکسپلورر کو بیل آئیکن پر دبائیے لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے اور یہ ہے بلکل فری آسم ریاض کے بھائی اومر ریاض اور شہفالی زریوالہ کے ہزمن پراغتہ آگی کے بیچ ہو چکی ہے ایک چھوٹی سی کانٹروورشی تو جی ہاں گائز جب پراغتہ آگی بگ بوس ہاؤس میں زریوالہ سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے آسم کو دی تھی ایک چھوٹی سی وارننگ اور وہ بارننگ یہ تھی کہ اگر اس کو کسی نے کچھ بولا تو فارڈ کے رکھ دوں گا ان کا یہ بیہیوئر کافی سارے فینس کو پسند نہیں آیا جاہے وہ آسم ریاض کے ہوں یا پھر ہوں شہفالی زریوالہ کے تو ایسے میں گھر پر جب اومر ریاض آئے تھے تو وہ آسم سے ملنے کے بعد جب آپ پس گھر گئے تو انہوں نے اپنے ٹوٹر پر ایک پوسٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے پراغتہ آگی کو کچھ ایسا بولا جو کی کافی کانرو ولشیل ہے اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے بیچ ہی چھوٹی موٹی بات چلی اور پھر کیا آیا پراغتہ آگی کا اپنی اپولوجائزیشن پر ریاکشن اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کس طرح آئیے جانتے ہیں مافی مانگی لیکن ویڈیو سٹارٹ کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل اومر جی ایکسپلور کو سبسکرائب نہیں کیا تو نشید دیکھر ریٹ کلکے پر کو ٹچ کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بعد میں آنے والی نوٹیفیکشن بیل کو آن کرنا مت بھولنا تو گائز آسیم ریاکشن کے بھائی اومر ریاکشن نے اپنے ٹوٹر ایکاؤن پر لکھا جی ہاں پوری چیز انگلش میں ہے میں آپ کو ہندی میں شورٹ میں بتاتا ہوں انہوں نے لکھا کہ جس طرح آپ نے بگ بوس میں آسیم ریاکشن سے بات کی مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے کتنا زیادہ آپ کا لف ہے یہ آپ نے ظاہر کیا اور ان کی کیل کی وجہ سے ہی آپ نے کچھ اس طرح سے بات کی لیکن آپ اسی چیز کو تھوڑا آرام سے بھی بول سکتے تھے پولائٹلی بھی سمجھایا جا سکتا تھا اور رہی بات آپ کی آسیم سے اس طرح بات کرنے کی تو پارس نے تو اسے بہت کچھ کہا ہے تو آپ نے اس سے بلکی گلے لگایا جبکہ گلے کا صحیح حقدار آسیم ریاست تھا اور بلکی اس سے بہت کے بعد پراغ نے اسی ٹویٹ کے نیچے ایک ریپلائی دیا اور اس ریپلائی میں لکھا کہ مجھے پتا ہے آپ کی فیلنگز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں لیکن میں اگر آپ کو ایک بات بولوں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ڈاٹتا اسے ہی ہے جسے وہ اپنا سمجھتا ہے اور میں آسیم ریاست کو اپنا ہی سمجھتا ہوں اور رہی بات پارس چھابڑا کی تو کیونکہ اس نے مجھ سے اور پری دونوں سے ہی معافی مانگ لی تھی اور اس چیز کی کنفرم میں نے پری سے کی بھی تھی تو اس نے بھی مجھے ہاں بولا تو ایسے میں میں نے اسے گلے لگا لیا لیکن میں نے آسیم کو صرف اس لیے ڈاٹا بکوز میں اسے اپنا سمجھتا ہوں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی گیم میں بہت اچھی طرح سے اور ایک دم فیئر گیم کھیلتا رہے تو کچھ ایسا آیا پراغ تیاغی کا عمر ریاست کے ٹویٹ پر آپ اسے معافی سمجھے یا پھر کچھ اور لیکن صاف سبدوں میں اگر بولا جائے تو یہ عمر ریاست سے پراغ تیاغی کی معافی ہی ہے اور ایسے میں انہوں نے جو بیہیویر کیا ان کے ریپلائی کمنٹ پر وہ تھا بڑے بھائی جیسے تو ایسے میں عمر ریاست کا آگے پراغ تیاغی کچھ بولنا لگ بھگ ایمپوسیبل ہے فیلال آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتانا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند ون دے ماترم